کیونکہ ان کی نظر ہر نظر عبرت کی نظر ہوتی ہے وہ بغیر عبرت کے اسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہماری ہمارا مزاج ہمارا مزاج مختلف ہے تو کود با سبق بہت بڑی ہدایت باطلِ برحان اللہ تعالیٰ کے طرف سے آتا ہے اس کو دیکھری کے باوجود ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے ہم کلام ہونے کا شرط پائے کیونکہ بھولیا اللہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت بھی ہے کہ ان سے مٹی بھی کلام کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک چیز کو انہیں کوئی سبق دے رہی ہوتی آپ اس ستون کو دیکھیں کتنے سالوں سے یہ ستون کھڑا ہوتی ہے اس ستون نے چھت کا وار اٹھایا ہوتا ہے اس چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس گرم یا سرد موسم میں ہم آرام اور ستون سے اس عمارت میں بیٹھ کر اس مسئل میں بیٹھ کر خدا کا خرض ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے ہیں یہ ہمیں فائدہ لکھتا ہے لیکن بظاہر دیکھا جائے ستون کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ ستون بھی یہ سبق دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی بیلوس ہوئی جائے وہ اللہ اللہ علیہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس میں عبرتشہ سامان ہونے نظر آتا ہے اگر درخت کو ہم دیکھیں اس درخت سے انہیں کیا سبق ملتا ہے دیکھیں وہ درخت گرم موسم میں جب ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ اپنی شاہوں کو پھیلا دیتا ہے سورج کی تمازت کو برداشت کرتا ہے سورج کی حددت کو برداشت کرتا ہے روپ میں کھڑا رہتا ہے کبھی روپ تک نہیں کرتا کبھی اس سے ناشکرے پر کا اظہار نہیں ہوتا کبھی پانی اس کو ملتا ہے تو بھی ہرہ بھرا ہوتا ہے اس درخت کو پانی نہیں بھی ملتا تو بھی ہرہ بھرا ہوتا ہے جب وہ ہم اور آپ اپنے حال کو دیکھیں اتنے سارے نعمت vlallaha کیے لیتے ہیں اتنے ساری پانے ہم کھا لیتے ہیں اتنے سارے گھر بنا لیتے ہیں اتنے سارے اچ се چپڑے بنا لیتے ہیں عورتیں اتنے زیورات بنا لیتی ہیں پھر بھی نہ شکری پھر بھی نہ شکری یہی کہیں گے کہ ابھی تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا اس نے اتنے پلاوٹ لے لئے میرے بجے تو کچھ بھی نہیں زبان سے اگر نہیں کہا رہے ہو تو وہ دن میں کہنچی چل رہی ہوتی ایک لٹی فازین میں آیا کہ ایک ہندو بنیا تھا اس کی ایک دکان تھی تو لوگوں نے اس کی چر بنائی ہوئی تھی کہنچی تو جب بھی وہ لوگ نوجوان بچے اس کی دکان پر جاتے اس کو کہنچی کہنچی کر کے اس کو چڑھاتے تھے تو وہ غصہ ہو جاتا ان کو بھگا تھا ان کو گاریاں دیتا نجبور ہو کر گھوٹ کی موکیاں کے پاس لوں گئے ویلیج کے گاؤں کی موکیاں کے پاس گیا اور اس کو کہا یہ سارے گاؤں والے مجھے کیچی کیچی کر کر چڑھاتے ہیں ان کو آپ سمجھیں اس موکیاں نے سب گاؤں والوں کو جمع کیا ان کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ بھائی اس بنیے کو ہندو کو کوئی بھی کہتی نہ کہیں تو لوگوں نے کہا حضور ہم کیا کریں یہ بچے ہیں ان نے کہا اگر بچے نہیں مانتے ان کی گلی میں کوئی جائے نہیں اس کی گلی میں کوئی جائے نہیں جائے گئے نہیں تو کوئی چیز اس کو کوئی کہے گا بھی نہیں تو سردار کا گاؤں کے چودری کا حکم ہو گیا تو لوگوں نے اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دیا بچوں نے آنا جانا چھوڑ دیا پہلے تو ہر وقت گلی میں رونک لگی رہتی تھی ہنسی مزاق چلا چلنا رہا تھا اس کی بھگریوں کی اب بچے اس گلی وہ چھوڑ کر اور دوسری گلی سے گزر رہی مجھے پریشان ہویا رونک لگی رہتی تھی کہ کبھے ان کو دوڑاتا تھا وہ کبھے مجھے دوڑاتے تھے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے وہ پریشان ہو جائے تو وہ اپنے ہٹ کے اس دکان کے باہر آ کر ادھر ادھر تاک کے لگا وہ بچے کہا ہے بچے دور کہیں کھڑے ہوئے تو چل کر انہوں بچوں کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے اور کتنی تندک ملکی ہے اور اس تندک کو انسان بانا ہے اور اس درخت کو کچھ پائدہ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ ضرور کی جو اللہ نے دودھی لگائی ہے اس کو بسر و چشم و قبول کیسا ہے وہ سنجاب دے پانی دوسر کو دمیلے پھر بھی اس کا اس کا وہ شکر شکر ادائی والا مرحلہ اس کی صورت جاری و ساری رہتی ہے تو ہم اپنی حالت کو دیکھیں ہم اپنی تیفیت کو دیکھیں کہ ہم کہاں سٹھیں تو وہی بات میرے اس کے اگر پتھر پر آ جائے تو پتھر جو بھوپ میں پڑا ہوا ہے پہاڑ پر پڑا ہوا ہے وہوں کو برداشت کرتا ہے اور پھر اللہ طرح پڑا ہوا ہے کہ یہ پتھر بھی مراسکت کرتے ہیں ہم اور آپ کو باہر پڑھائیں اندر ہٹر آنے مزے سے بیٹھے ہوگی پتھر تو کوئی یہاں نہیں بیٹھا پتھر تو وہی اپنی اس دسلی جگہ پہاڑ پر پڑا ہوا ہے جہاں اس کو تھنڈی ہوایل بھی جھیلنے پڑتی ہیں گرم ہوایل بھی جھیلنے پڑتی ہیں اس کو ہر پڑھیں کی تقریفیں گرم ہوایل بھی پڑھتی ہیں لیکن وہاں پڑھا ہوا ہیں اور اللہ فرما رہا ہے جو کچھ آسمان اور زمین کے دمیان میں نے پیدا کیا ہے وہ سب میری تسبیح کر رہا ہے وہ پتھر بھی تسبیح کر رہا ہے وہ پیدا ہے کہ میں اگر دوم میں پڑھا ہوا ہوں تو کچھ بھی مجھے فکر نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے یا رکھ دیا ہے تو میں یہی پر چیت ہوں اور یہی میں پوش ہوں اور اس حال میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے انسان تجھے اللہ نے اپنے ارادے سے وہ طاقت سے نواز آرے اور اپنے مجھے سے دوب کا بھی بندوبست کرتا ہے سرگی کا بھی بندوبست کرتا ہے گرمی کا بھی بندوبست کرتا ہے لیکن اس کے باہدود ہم کس کدر نہ شکریں تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبرت کی نظر اگر ہو تو ایک ایک چیز ہمیں پڑھا کی طرح لے جائے پتھر جیسے بے جان چیز پر بھی اگر غور کرو تو وہ بھی ہمیں دعوت اس کے قرد دے رہا ہے وہ بھی ہمیں اللہ کی طرح بلا رہا ہے وہ اپنے حالتِ ذات سے ہمیں خدا کی الفان اور خدا کے وجود کا سبق دے رہا ہے اگر کسی کی عبرت کی نگاہ ہی نہیں ہے تو اس پر کیا کیا ہے وہ سعیدی کی عبرت کی نگاہ تھی وہ مٹی سے ہم کلام ہو رہے تھے اور مٹی اس کو کہہ رہی تھی کہ حضور آپ پریشان نہ ہو میں وہی مٹی ہوں جو باہر پڑھی رہتی ہے جو پاؤں دل رو دی جاتی ہے بس فرق صرف یہ ہوا ہے مجھ میں اور عام مٹی میں یہ فرق پیدا ہوا ہے کہ جو میں مٹی ہوں مجھے پھول نے چند دنوں کے لیے اپنے صحبت میں قبول کر دیا یہ شرف مجھے پھول نے عطا کیا اور مجھے اپنے قریب کر دیا اور اتنی خوشگوئیں اور اتنی تماظت اور اتنی حسین اور جمیل ہونے کہ باوجود مجھ جیسی مٹی کو قریب رہنے کا موقع دیا اور مجھ میں وہ رچ بس گیا وہ پھول تو اس پھول کی وجہ سے مجھے پھول پیدا ہو گئی ہے اب جو لوگوں نے مجھے اپنے بدن پر ملنا شروع کیا ہے تو یہ کرم جو ہوا ہے وہ پھول کی وجہ سے یہ عزت جو بھی ہے اس پھول کی وجہ سے بھی ہے یہ عزت جو بھی ہے اس پھشکو کی وجہ سے بھی ہے تو بنا فلما میں نے ترکی رکھو بنا آپ کو بنا تو اولیاء اللہ کی ہر نظر عبرت کی نظر ہوتی ہے اور ہم اور آپ جو بھی کرتے ہیں وہ حملہ سے کرتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں وہ حملہ دن سے وہ توجہ سے کرتے ہیں میں نے تک جاتا ہے تو نماز میں بھی ہم اور آپ کی نماز میں یہ فرق ہے کہ خاجہ صلی اللہ پانی پتی رمک اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اہل دل جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے جس کی دل میں اللہ اللہ کی خشیت ہے جب وہ نماز عطا کرتا ہے تو اس کی نماز اور ہمارے نماز میں یہ فرق ہے یک رکعت او بلک رکعت میرسادت اس اللہ والے کے ایک رکعت کو لاک رکعت کے برابر پہنچا دیں فرق